السلام علیکم ناظرین امپائروں کا پاکستان کے خلاف فیصلہ شائقین میں شدید غصہ آمر کے فینز کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خوش خبری بھی آ چکی ہے سب سے پہلے اگر آپ آمر کے فین ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو اگاہ کرتے چلیں پاکستان مقابلہ نیوزی لینڈ پہلا ٹی ٹی ونٹی مقابلہ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہوا شروع ہوتے ہی بارش سٹارٹ ہو گئی امپائروں نے میچ کو روک دیا جس کے بعد کیا ہوا کہ پوری دنیا حرار رہ گئی سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک لازمی کر لینا ہے اگر آپ بابر آزم کے کیپٹن بننے پر خوش ہیں تو یہاں پر بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ پہلا ٹی ٹی ونٹی مقابلہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کا امپائروں نے کینسل کر دیا کینسل کیوں کیا وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں میچ آٹھ ہور کا ہو سکتا تھا لیکن امپائروں نے گراؤنڈ کا جائزہ بلکل صحیح طریقے سے نہیں لیا پاکستان ٹیم یہ مقابلہ اگر ون کرتی تو نمبر ون پزیشن پر آتی ٹی ٹی ٹونٹی کی اور اس کے علاوہ بابر آزم بھی اچھے رن بنا کر ٹی ٹونٹی میں نمبر ون پزیشن کو مزید مضبوط کرتے لیکن امپائروں کی لگرزی کی وجہ سے یہ مقابلہ نہیں ہو پایا اور اس طرح پاکستان کو یہ نقصان ہوا آپ بھی قیمتی رائے کومٹ بوکس میں دیں آمر کے فینز کے لیے خوش خبری کے آمر بھی شرٹ پہن کر گراؤنڈ میں آ چکے تھے